نمسکار ایوننگ ایجنڈا دیکھ رہا ہے آپ آپ کے ساتھ میں ہوں لالت پرجاپتی شروعات بڑی خبر کے ساتھ سی ایم ڈاکٹر موہن یادو دلی کے دورے پر ہیں کیندری اگریہ منتریہ میں شاہ سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ ملاقات یہ بیٹھک تقریباً چالیس منٹ تک چلی ہے راجک کے کئی مدنوں پر زوران چرچہ ہوئی ہے ڈاکٹر موہن یادو دلی کے دورے پر کیندری اگریہ منتریہ میں شاہ سے انہوں نے ملاقات کی اور تقریباً چالیس منٹ تک باتچیت کا سلسلہ چلتا رہا راجک کے کئی مدنوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو دلی کے دورے پر ہیں کیندری اگریہ منتریہ میں شاہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے تقریباً چالیس منٹ تک یہ باتچیت چلی ہے یہ بیٹھک چلی ہے اور سیہوگی اشرف اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے اور زیادہ اپ ڈیٹ اس بیٹھک کا لیتے ہیں اشرف چالیس منٹ تقریباً چالیس منٹ تک باتچیت کیا کچھ نکل کر آیا جے للچ دیکھیں قریب چالیس منٹ تک یہ ملاقات ہوئی اور یہ پوری طرح سے راجنیتک ملاقات ہوئی راجیہ کے جو الگ الگ راجنیتک مددے ہیں ان پر لے کر باتچیت کی خاص کر کے اب اگامی جو لوگ سوا چناؤں ہیں وہ کیسے آگے بڑھنا ہے کن مددوں کو لے کر جانا ہے پارٹی کو کیسے جنتا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور سنگٹھن کو لے کر بھی باتچیت کی گئی ہے یہ تمام جو مددے تھے اس پر قریب آمیش شاہ اور مہن یادہ مکہ منٹری کی باتچیت ہوتی رہی اور اس کے بعد اب قریب سات بجے کے آس پاس کینزری جل شکتی منٹری گجن سنگھ شکاوت کے ساتھ مکہ منٹری کی ملاقات ہوگی اور اس میں راجستان اور مد پردیش میں ندیوں کو جوڑنے کے لیے سمجھوتا ہوگا اور پرمک بات یہ ہے کہ اس سمجھوتے میں راجستان کے مکہ منٹری بھی موجود رہیں گے اور سات بجے کے قریب یہ سمجھوتے کے لیے ٹائم دیا گیا جب مکہ منٹری یہ آئیں گے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے سہیوگی اشراف وشتار سے جانکاری دے رہے تھے کیا کچھ اس بیٹھک میں نکل کر آیا اور آج کا دن جیسے کہ اشراف نے ذکر بھی کیا ہے پانی کے سمادھان کو لے کر بہت مہتوپون یہ دن ہونے والا ہے موسیقی